اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیڈ ایس جولری ون ڈیمانڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے یہ میں نے ایک نیو بینگل سیٹ بنایا ہے یہ بنانا سکھاؤں گی میں آپ کو آج کی کس طرح بنے گا اور اس میں ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کو میٹیریل ون بائی ون بتا دوں گی کہ اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں سب سے پہلے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہے فیبرک گلو فیبرک گلو ہے سلک تھریڈ ہے اس کے بعد یہ ہیں ڈراب شیپ کے کندن ہیں آئی شیپ کے کندن ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں سرکل بھی ہیں راؤنڈ والے کندن اس کے بعد ہم بینگلز لیں گے بینگل بیسز لیں گے بینگل بیسز یوز کریں گے تھری ڈیفرنٹ ٹائپ آف بینگل بیسز یوز کریں گے یہ باریک والی بینگل ہے اس کے ساتھ ہم اس پہ سلک تھریڈ ریپ کریں گے تو یہ بڑا اچھا سلوک دے گا اس والی پہ بھی ہم سلک تھریڈ ریپ کر لیں گے ان سب پہ ہم ریپنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سلک تھریڈ میں نے لپیٹ کے رکھا ہوا ہے آپ کسی گتے پہ یا کسی بھی چیز پہ اس طریقے سے اس کو لپیٹیں اور رکھ لیں اور اس پہ گلو لگائیں گے گلو لگانے کے بعد بینگل اٹھائیں گے چوڑی والی بینگل اس کے اوپر بھی گلو لگا دیں گے اور اس کو ہم ایک انگوٹھے کی مدد سے لگا دیا ہم نے تو اس کو ہم دو تین بار سلک تھریڈ کو ریپ کریں گے اس طریقے سے اس کا خیال رکھا کریں کہ دھاگے سیدھے رہیں اور ایک ہی سمت میں رہیں تو یہ اس کی بہت خوبصورت سے لکاتی ہے انگوٹھے اور انگلی سے اس کو ٹائٹلی پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے تب ہی یہ ایک اچھا ڈیزائن کریئٹ ہو سکتا ہے اب ہم اس کی سارے دھاگوں کو اس کے اوپر ریپ کر لیں گے اور اس کا بہت سارا خیال رکھنا پڑتا ہے یہ ریپنگ آپ کو آئی ہوپ سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کس طرح سے اس کو کرنا ہے ون بائی ون اس کے سٹیپس کو کلیریفائی کرنا پڑتا ہے اور اس کی نفاست جو ہے صرف تھریڈ کی وہ یہاں سے ہی پتا جلتی ہے کہ ہم نے اس کی ریپنگ کس طریقے کی کیوئی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریپنگ پسند آرہی ہوگی اور یہ دیکھ لیں میں نے ساری دو بینگلز ریپ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اس کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم گلو لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک خوبصورت سا ڈیزائن کر لیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ میری چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو پسند آرہی ہوگی اس کے اوپر ہم راؤنڈ والے کندن سے سکس کندن لگائیں گے پہلے بلکہ ایک بیچ میں لگائیں گے اور چھے کندن اس کے ارد گرد لگائیں گے جس کی وجہ سے ایک پیارا سا سرکل کریئیٹ ہو جائے گا یہ اتنے بارک بارک ہوتے ہیں ہاتھوں میں بھی بڑی مشکلوں سے آتے ہیں اس کو اٹھانے کے لئے ایک ٹیوزر ٹائپ کی چیز ملتی ہے وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ فیلحال میرے پاس نہیں ہیں تو میں اپنے معصوم معصوم ہاتھوں کو ہی تھوڑی سی زحمت دے رہی ہوں تو ان سے ہی مجھے کرنا پڑتا ہے تو دیکھ لیں یہ میں لگا رہی ہوں اس طرح آہستہ آہستہ اس کا ایک ڈیزائن بن جائے گا تو پھر اس کا فائنل لک میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی ون بائی ون لگا رہی ہوں اور یہ کیمرہ ہی ذرا جیپ سا پتہ نہیں کہاں اس کی سیٹنگ ہوئی ہوئی اور میں کہاں پہ بنا رہی ہوں سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا راہ ہے چلیں خیر یہ ہی لگانا تھا راؤنڈ تو یہ بن گیا ہے اس کے اوپر اب ہم آئی شیپ لگا دیں گے چار آئی شیپ ہم نے لگانی ہے تو اس طرح آگلو لگا لیں اور اس کے اوپر آئی شیپ پلے کندن اٹھا کے ون بائی ون ایک دوسرے کے سامنے لگائیں گے یہ اس طرح ایک اور اس کے ساتھ اور دو اور لگانے ہوں گے کوشش کیجئے گا جب یہ ڈرائے ہوں تب ہی ان کو ہاتھ لگایا جائے ورنہ یہ پھر گر جائیں گے تو ایسا ہی ایک ہم دوسری سائیڈ پر بنا لیں گے سرکل کے دونوں سائیڈ ہم نے جو ہے یہ آئی لگانی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ بھی ہم نے آئی لگا اب ہم نے دوسری سائیڈ پر بھی کندن لگا دیئے ہیں اور یہ یہ دیکھ لیں یہ لاسٹ رہ گیا تھا یہ بھی لگا دیتی ہوں اور پھر اس کا فائنل لک میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح کی لگ رہی ہے جی یہ میں نے لگا لی ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا فائنل لک کیا ہے یہ اس طرح سے یہ بہت خوبصورت سی بینگلز بن گئی ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے باریک والی بینگلز میں نے ریپ کر کے رکھی ہوئی تھی ان کے اوپر ہم تھوڑا سا دھاگا لیں گے تقریباً تین یا چار اس کے کیا کہیں گے اس کو تین یا چار دھاگوں کو کمبائن کر لیں گے اس کو یہاں گلو سے چپکا دیں گے اور دوسری سائیڈ میں موٹی پر روکے اور موٹی کا ایک خوبصورت سا ڈیزائن اس پر بناتے ہیں اس کو بیڈڈ بینگلز بھی کہتے ہیں بیڈ اس میں کیا کہتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں وہ پرل بھی لگا سکتے ہیں اور باقی کٹکا موٹی وغیرہ یہ سب کچھ یوز ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ والے پلاسٹک کے موٹی لگا رہی ہوں اس پر گولڈن کلر کے تو اس کو ہم پیرو کے لگا لیں گے اتنے چھوٹے چننے منے سے ہیں تو جانے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ اس طرح سے ہم نے پیرو لیا یہ اس میں جائی نراول کے اتنا مشکل ہوتا ہے اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہینڈل کرنا تو یہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں اور یہ ڈل گیا فائنلی اس میں چلا ہی گیا ہے کسٹمر کہتے ہیں اتنا زیادہ ریٹ کیوں ہے بھئی آپ کی بینگلز کا یا آپ کی چوڑیوں کا اب آپ مجھے یہ بتائیں اتنی باریکی کا کام ہوتا ہے اتنا نفاست سے کام کرنا پڑتا ہے تو ریٹ تو اس کے ہائی ہوں گے نا یہ انگوٹے اور انگلیاں بھی جو ہیں نا دکھ جاتی ہیں کام کر کر کے تو ظاہر ہے محنت کے پیسے تو لگتے ہی ہیں تو اس کو اب ہم نے اس طرح سے کر دینا ہے یہ نا کوشش کیا کریں جو اس طرح کے کام ہونا اس کو رکھ دیں ڈرائے کر لیں یہ اس طرح سے ایک ہم نے موتی لگا لیا ہے اور اب ہم سارے میں لگا لیں گے اسی طرح سے تو سب میں لگانے کے بعد ان کا فائنل لکس جو ہے اس طریقے کا آتا ہے کہ یہ اس طرح لگانا ہوتا ہے اب ہم بڑے والے گھڑے کو بھی آپ کو ڈیکوریٹ کر کے سکھائیں گے کہ کس طرح بنے گا بیچ میں ایک بڑا کھڑا ہم نے یوز کرنا تھا اس کے اوپر بھی ہم چھوٹی چھوٹی والی وہ لگائیں گے کندن لگائیں گے پہلے اور ڈراؤپ شیپ لگائیں گے اس کے سائیڈوں میں ڈراؤپ شیپ والے کندن لگائیں گے تو اس کا جو ہم ڈیزائن کریں گے وہ کچھ اس طریقے کا بنے گا یہ دیکھ لیں یہ بہت ایزی ہے اس کے بیچ میں چھے کندن والا بنایا ہے راؤنڈ کندن چھے لگائے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم اس طریقے سے اس کو آرینج کر لیں گے تین ہم نے ادھر رکھنے ہیں اور تین اس طرح یہ اتنا پیارا خوبصورت سائز کا ڈیزائن کریئٹ ہو جائے گا آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو چھوٹی سی چنی منی سی تو نہیں ہے بڑی سی ویڈیو ہے فرس ٹائم یہ دیکھ لیں یہ سیٹ میں نے بنایا ہے بلو کلر میں ویسے میں نے بہت سارے بنائے ہیں آئی ہوپ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ